پشاور کا رکشہ ڈریور جانگیر جس نے بیس سال قبر جہدیت کی تنازع پر عدالت سے رجوع کیا عدالتوں کے چکر کارتے کارتے جانگیر رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گیا اور اب اس کی بیٹی کی بھی شادی ہونی والی ہے لیکن زمین کی تنازع کا فیصلہ بیس سال بعد بھی نہ ہو سکا جانگیر کی طرح سنگلو لوگ ایسے ہیں جو دیوانی مقادمات میں برسہ برسے عدالتوں کے چکر کارت رہے ہیں ایسی ہی لوگوں کیلئے سباہ حکومت کے جانب سے خوشخبری ہے جس نے سیول پروسیجر کورٹ انیساو آٹھ میں ترامیم کا فیصلہ کیا ہے ستان میں سے ہمارا کیس پڑھا ہے کبھی تحریک پی لیتا ہے ایک مہینے بعد پچیس دن بعد ہم جب آتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ترامیم کی بعد اب کوئی بھی دیوانی مقدمہ ایک سال کے اندر اندر سنائے جا سکے گا ترامیم کی ذریع وقلہ ان کی موکلوں کی حاضر یقینی بنانے مقدمات نمٹانی کے عمل کو تیز کرنے اور وقت کے زیاہ کو روکا جا سکے گا عدالت روزانہ کی بنیاد پر کسی بھی کیس کی سماعت کر کے ایک سال کے اندر فیصلہ کرے گی ترمیم ایٹ کے تیج جو فری مقدمی کی پیروی اور عدالتی حکمات ماننے میں ناکام ہو گیا اس پر عدالت جرمانہ آیت کرے گی یہاں پر ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے دوسری یہ ہے کہ اس میں بہتری مثال میں آپ کو فیملی کورٹ ایکٹ کی دیتا ہوں اس میں کلیر کٹ شل لفظ استعمال ہے کہ چھ مہینوں میں یہ کیسز مقدمات جو ہے یہ ختم کیے جائیں گے عدالت کو ڈالیکشن ہے اس کے لیے سپیشل ٹربنل بنائے گئے ہیں فیملی جیسے فیملی ججز کا آج کہا جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود آج تک آپ دیکھ لے کوئی مقدم بھی چھ مہینوں میں حل نہیں ہو رہا پیشاہ ہائی کورٹ میں اس وقت تیس زیادہ جبکہ لور کورٹ میں دوہلاک سے زیادہ دیوانی مقدمات زرہ التواں ہیں لیکن ایک میں کی جانی والے ان ترمیم کے بعد جانگیر سمیت ہزاروں سائلین کو جلد انصاف کی فراہمی ملنے کی امید ہو چلی ہے سیل پروسیجر کورٹ میں ترمیم سے نہ صرف انصاف کی فوری فراہمی ممکن ہو سکے گی بلکہ زرہ التواں کی تعداد میں بھی کمی آئے گی کے ممینوں اور تحیات کے ساتھ مصارت اللہ دنیا نیوز